بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کلاس جو ہے وہ بھول گئے ہیں یا ریکال نہیں کر پا رہے یا کوئی ایسے بچے میجارٹی آپ کی کلاس میں موجود ہے جن کے پاس جو ہے وہ فونکس کا پلی گروپ کا جو ہے وہ نالج نہیں ہے کانسپ نہیں ہے تو آپ پلی گروپ کی کتاب میں جو لیکچر دیا گیا ہے اس ساؤن کا اس لیٹر کا اس کو سکین کر کے اس کی سٹوری اور اس میں جو مٹیریل ہے وہ بچوں کو از ای وام اپ استعمال کر کے ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں یا اس سٹوری کو آپ یوٹیلائز کر سکتی ہیں اپنے سٹوری ٹائم کے لیے اور لیسن کو پھر آپ اس طرح فردر ان کو فسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں فر بیلڈنگ اپ دے کانسپ آف دے نیکس لیول ان نیسری تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی کلاس کے حساب سے اپنے بچوں کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پلی گروپ کے بھی اگر کسی کانٹینٹ کو انٹیگریٹ کرنا ہے کسی ساؤن یا لیٹر کے لیے تو یو آر فری to do that because this is ECCE اور ای سی 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 میں ہر بچہ چونکہ یہ جو سٹیج کی اپنی ڈیفرنٹ اس کے لیول پہ ہوتا ہے تو تیچے کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے on spot ہر بچے کے لیے انڈویجولی کہ ہم نے اس بچے کو یا اس کانسپ کو اس کلاس میں مجورٹی کو کہاں سے لے کے چلنا ہے کیونکہ ہم کرا رہے ہیں کنسپچو لرننگ اور کنسپٹ جو ہے وہ فارمیشن ہر بچے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی ہاتھوں کی مدد سے سیکھتا ہے کوئی سن کے کچھ بول کے اور کچھ جو ہے سنگنگ کر کے ایکشن کر کے تو یہ تمام چیزوں کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے جو ایلوز ہیں ایکسپیکٹڈ لرننگ آٹکمز وہ اچیو ہو سکیں کیونکہ ہم ریکنیشن کر رہے ہیں کیاپٹل لیٹر آج ایچ اور اس کی ساؤنڈ کی اور اس ساؤنڈ اور اس لیٹر کے ساتھ کچھ ایسے سائٹ ورڈز جو کہ ان کے وکیابدری کا حصہ ہونے چاہیے اور ٹیچرز آپ کو معلوم ہے کہ اس لیسن کا تمام مٹیریل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس پہ مل جائے گا اور فلیش کارٹ کی مدد سے اور مٹیریل کے جو آپ نے سائٹ ورڈز کے ٹیگز بنائے ہوئے اس کی مدد سے آپ نے اس لیسن کو آگے کانٹینیو کرنا ہے تو پیارے بچوں بھی میرے ساتھ دیکھئے سکرین کے اوپر فوکس کریں ابھی کچھ ریویزن آپ میں صدف کے ساتھ کریں گے اس ساؤنڈ کی اس لیٹر کی اور پھر جب اس تمام ریویزن اور سٹیڈی کے بار ٹیچر آپ کو کتاب کا صفحہ دیں گی کرنے کے لیے تو پھر آپ اپنے ٹیچر کو بالکل بھی ڈسٹرپ نہیں کریں گے تو ابھی وہ کام کرنے سے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے لسننگ سپیکنگ اور ریڈنگ کی سکل کو میرے ساتھ پریکٹس کریں تاکہ جب کتاب پہ رائٹنگ کا ٹائم آئے تو آپ اس کو خود سے کر سکے تو فرسٹ اف آل have a look at the screen and tell me what do you see if you can see the picture name it if you can tell me this sound name it this is an animal یہ ایک جانور ہے it's an animal but it has a name اس کا اپنا نام کیا ہے ہرس جی ہاں ہرس ہرس اور اگر کسی کو یا دو تو playgroup میں جو اپنے سٹوری پڑی تھی فارم ہاؤس کی اس میں ہرس پی تھا اس کا بھی ذکر تھا تو ہرس جو ہے اس کی ابتدائی یہ آواز کیا ہے ہر کی very good this is a flash card of a hat action کریں hat hat کی شروع کی sound ہر the initial sound is ہر 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 hat now this is the initial sound remember ہم نے جو playgroup میں سکھی تھی sound ہر کی اس کے ہم نے ایک story پڑی تھی جس میں ہارس تھے اور ان کی grandfather تھے ان کا ایک فارم ہاؤس تھا جہاں پہ ہین تھی جہاں پہ ہیمر تھا اگر teacher نے آپ کو یہ story سنائی ہے تو آپ کو جلدی جلدی سے پتہ چل جائے گا کہ story میں کیا ہوا تھا need to teacher is lesson کے بعد آپ کو story سنا لیں گے اس میں بہت سارے ایسے words ہیں جو آپ نے سننے ہیں ہر والے اور اپنا ہاتھ ریز کر کے بتانا ہے کہ مجھے ہر کی ورٹ کا جو ہے وہ پتہ چلائے ہیں سو دیت سٹوڈینٹس یہ جو ساند ہے ہر 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 پلیس فیل اٹھا ان یا ہر 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 کا جو لیٹر ہے اس لیٹر کا اپنا ایک نام ہے جس کی اپنی شکل ہے اور اس لیٹر کا نام ہے لیٹر ہیچ تیچھے یہ اچھے نہیں ہے یہ ہر ہلکی سی ہر کی ساوند ہم نکالتے ہیں because we are following the british accent so this is the letter h this is the letter h اس لیے ہیچ کی جو آواز ہے وہ ہے ہر کی انیشال اس کی ساوند ہر ہے اور ہر کی رائٹن کیسے کرتے ہیں بچوں ہر کی رائٹن کی لیے آپ نے فالو کرنا ہے dots کو going down there are two standing lines and one sleeping line so when you are writing h standing line sleeping line then another standing line کچ بچے standing line standing line and sleeping line بناتے ہیں that is also alright but initially we go through the dots one standing line sleeping line then another standing line so this is the letter h teachers اس ویڈیو کو یہ ہی پہ پاوز کروالے یہ لیٹر h جو ہے آپ کی بک کے اوپر پیج پہ ہے اس کو بچوں سے کہیں کہ پینسل سے trace کر لے اور اس کے بعد اس کی ہوا میں ذرا رائٹن کر کے پریکٹس کر لے لیٹر h کی رائٹن کے بعد ابھی تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں اور کتاب کا صفحہ دیکھتے ہیں پیارے بچوں بتائیں آپ کو اس کے اوپر اپنا لیٹر آج کے جو لیٹر ہے وہ نظر آ رہا ہے with sound and some pictures and some activities very good تو آج ہم نے اس پورے لیسن کی end تک کوشش کرنیے کہ ان تمام activities کو ہم باری باری perform کریں اور اس کے بعد آج اس قابل ہو جائیں کہ جو ہم ہم کی sound کو سیکھ رہے تھے سن رہے تھے اور جان رہے تھے اس کا letter اس کا نام کیا اور اس کی شکل کیا ہے teachers جو teachers note ہے اس کو لے کے follow آپ فردر آپ کر سکتے ہیں اور لیسن کو مزید بہتر کر سکتے ہیں ابھی ہم ایک task کریں گے چھوٹا سا جس میں ایک art کی بھی activity ہے teachers if you plan to do this activity before the letter تو آپ اس کو پہلے کروا لیجئے نہیں تو اس کو لیسن کے بعد کروا لے اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں پیارے بچوں we are trying to make colorful hats اور اگر کسی کی برث دے آ رہی ہے تو ہاپی برث دے تو ڈیم اور وہ اپنی برث دے پہ اس کا اپنے لیے خود سے ہاک بنا سکتے ہیں ان کے فرنس بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو اس کے لیے جو material چاہیے جو instructions چاہیے وہ lesson plan میں موجود ہیں teachers one idea is given in the book there are two extra ideas shared here with you on the in the ppt آپ چاہیں تو ان میں سے کسی idea کو بھی جو ہے وہ پرسید کر سکتے ہیں آج کا لیٹر ہے بچوں ڈیم اور اس کی آواز ہے ابھی آپ نے جو writing کی پرکٹس کی ہے تو اسی وکی بھی discuss کر لیں جو کتاب میں ہے کیونکہ یہ task اب آپ نے بعد میں خود سے complete کرنا ہے what do you see on the screen this is the picture of a hat does it have any color no it doesn't have a color and you are supposed to color it you can color it with any color you like but how are you going to read it because you are also learning sight words so this is h h hat hat then the next picture is h h horse horse please also color your horse and do not color it red or blue there is no red or blue horse we have brown horse we have black horse we have golden horse or we have horse with different color patches تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن please اس کو رید یا بلو نہ کریں there is no red and blue horse around so make sure whatever you're coloring is also making sense now teachers it is up to you ابھی آپ نے بچوں سے یہ task complete کروانا ہے پیچ کا تاکہ اس کو مکمل کر لیں اور اس کے بعد آپ نے فلیش کارٹ کی مدد سے ان کو یہ لیٹرز دکھانے ہیں ان کو لائی بیڈی کارنر میں سند کریں وہاں سے کہیں کہ یہ فلیش کارٹس لے آئیں make them participate in today's letters activities you know we have sandbox we have library corners انگیج کریں اس میں بچوں کو کوشش کریں کہ آج کا لیٹر ان کو اچھیتاں سے یاد ہو جائے memory میں ان کے چلا جائے homework کے لیے بھی further reinforcement ہے they have to repeat the sound in the letter and at least collect 5 or identify 5 her sound words at home so بچوں اپنے گھر جا کے ذرا ہر چیز کا نام جو ہے وہ بولنا ہے اور غور سے سوچنا ہے اور پھر next day آ کے اپنے friends کے ساتھ شیئر کرنا ہے کیا آپ وہ گھر میں her کی sound والے یا h کی sound والے کون کون سے objects ملے ہیں اس کی extra practice worksheet teachers available ہے description box میں آپ اس کو utilize کر لیں اور آج کا جو ہم lesson جس کو ہم wrap up کریں گے because ابھی آپ نے اس کو further continue کرنا ہے بچوں کو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ capital letter h اور اس کی sound her سے familiar کروا سکیں recall کرا سکیں آس پاس کی surrounding میں جو h اور her کی آواز والے object ہیں ان سے connect کریں تاکہ بچوں کا جو ہے اس sound کے ساتھ جو ہے وہ familiar ہو جائیں and then they can make their own new words تو پیارے بچوں ایک چھوٹی سی poem ہے آپ کے book میں it is about a hippo a hippopotamus hippopotamus is an animal اگر آپ نے کبھی zoo کو visit کیا ہے تو آپ نے یہ animal دیکھا ہوگا it's a huge big animal اس کا اپنا نام تو hippopotamus ہے مگر اس poem میں ہمارے اس hippopotamus کا جو نام ہے it is hippo her hippo so please stand up we'll sing the poem with some actions اور یہ پھر poem آپ نے memorize پھر کھرنی ہے گھر جا کے پھر 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 پھرنی ہے so let's sing the poem hippo has a hat hippo has a hammer hippo has a horse here inside the house now what is the thing in this poem it's the all the words here or most of the words here are from the sound hate so bachوں ابھی اس poem میں جو جو سے hate sound کے words ہیں وہ آپ نے share کرنے اور identify کرنے ہے and teachers if you have time or before the next lesson give them time to make some flash cards اور display cards for the letter and its sound for the classroom آپ کا معلوم ہے کہ ہماری ایک vocabulary wall بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک letter wall بھی ہے جس میں ہم جو letters سیکھ لیتے ہیں اس کو activity کر کے اس کے اوپر paste کرتے ہیں so آج پہرے بچوں کی اس wall کے اوپر letter H کی addition ہو جائے گی so continue with the work enjoy the activities and make sure before the next lesson you learn the sound the vocabulary and you are able to read the sight words of the letter H take care and Allah Hafiz